میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریا چکرورتی ایک پریس کانفرنس کر سکتی ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ویڈیو آ گیا جو انہوں نے کسی انجان لوکیشن سے شیئر کیا ہے جس میں وہ نیائے کی بات کرتی نظر آئیں جس میں وہ ستے میو جائدے کہتی نظر آئیں جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے جسٹس ملنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ سب جوڑس ہے اس لیے وہ سب کے سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن جو الیکٹرونک میڈیا پر کہا جا رہا ہے وہ سب بہت غلط ہے اور جو آروب ان پر لگ رہے ہیں وہ سب غلط ہیں یہ ساری باتیں تو کی ریا نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے وہ بہار پولس سے بھاگی بھاگی گھوم رہی ہیں کیوں نہیں آ کر وہ بہار پولس سے مل رہی ہیں اور اگر وہ واقعی نیائے چاہتی ہیں تو نیائے کی پرکریہ میں مدد کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ ریا نے نہیں کہا انہوں نے اپنا دکھڑا رویا اور رونی صورت بنا کر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نیائے ملنا چاہیے لیکن سوال وہیں کھڑے ہیں کہ یہ ویڈیو کیوں ریلیز کیا گیا اور بہار پولس کے سامنے ریا کیوں نہیں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں اب ان کو ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ پھنس چکی ہیں اب ان کے ساری جو کرتوتے ہیں ان پر سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے ڈیڑھ مہینے تو وہ ممبائی پولس جانچ کرتی رہی کچھ سامنے آیا نہیں اور جب سے بہار پولس آئی ہے تو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں سب لوگ سچ بول رہے ہیں سب کے سچ سامنے آ رہے ہیں ریا کا جھوٹ سامنے آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی ڈریوں ہی ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ ویڈیو کیا امید ہے جلد ہی بہار پولس ریا سے ملے ان کا بیان درز کرے اور ان سے وہ سارے سوال پوچھے جو شاید ابھی تک ممبائی پولس میں نہیں پوچھے مجھے لگتا ہے